موال الموالات موالات ہے لفظ میم کے ضمے کے ساتھ ہے موالات بھئی بھئی کل میں نے آپ کو کچھ تمہید کے طور پر کچھ باتیں بتلائیں تھیں جن کا تعلق آگے آنے والے مسائل سے ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے ترقہ میت جو ہے اس سے چار قسم کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں چار قسم کے حقوق سب سے پہلے اس میت کے ترقے میں سے کیا کیا جائے گا کفن دفن کا بندوبست کریں گے اس کے بعد اگر اس پر کسی کے خرضیں ہیں وہ خرضیں ادا کیے جائیں گے اس کے بعد سلس کے اندر اس کی وصیت نافذ کی جائے گی اور پھر جو باقی مال بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا اور وارثین جو مستحق ہیں ترقے کے جو لوگ ان کی ترتیب وہ کتنی قسم پر ہیں دس قسم پر ہیں سب سے پہلے کن کو دیا جائے گا زوی الفروز کو دیا جائے گا زوی الفروز فرض حصے کو کہتے ہیں حصوں والے یعنی وہ لوگ جن کے وہ رشتہ دار جن کے حصے قرآن حدیث اور اجماع کے ذریعے بیان کیے گئے ہیں اجماع سے متعین ہیں وہ ان کو دیا جائے گا اگر ان سے کچھ مال بچ جائے تو پھر کن کو دیا جائے گا حصابات کو لیکن بتلایا تھا حصابات دو قسم پر ہیں ایک حصابہ سببی ہے ایک حصابہ نصبی اچھا تو حصابہ کہتے کس کو ہیں بھئی جی جی حصابہ وہ شخص ہے جو میت کا سارا مال لے جاتا ہے اگر کوئی وارث نہ ہو اور اگر حصوں والے ہوں تو مابقیہ کو لے جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے حصابہ کہلاتا ہے اور یہ حصابہ دو قسم پر ہے ایک نصبی وہ جن کا نصب کا تعلق ہو نصبی رشتہ ہو میت کے ساتھ اور ایک وہ جن کا نصبی رشتہ نہیں ہے بلکہ سببی رشتہ ہے یعنی وہ کون ہے حصابہ سببی کیا بتلایا تھا میں نے معاتق جو آزاد کرنے والے فرق کرو وہ میت جو تھی وہ غلام تھا اس کو کسی نے آزاد کیا تھا تو اس کا وہ جو مولا تھا معاتق تھا وہ کیا ہے حصابہ سببی لیکن اس حصابہ سببی پر حصابات نصبیہ مقدم ہیں حصابات نصبیہ کون ہیں بھئی یہ وہ حصابہ جن کا نصبی رشتہ ہے میت کے ساتھ بھئی اور نصب آپ جانتے ہیں کس کی طرف سے چلتا ہے باپ کی طرف سے چلتا ہے تو لہٰذا اور پھر ان حصابات نصبیہ میں میں نے بتایا تھا یہ تین قسم پر ہیں ایک حصابہ بی نفسی ہی ایک حصابہ بی غیر ہی ایک حصابہ مہا غیر ہی حصابہ بی نفسی ہی یہ صرف مذکر ہیں یعنی مرد ہیں اور حصابہ بی غیر ہی اور حصابہ مہا غیر ہی یہ دونوں کون ہیں یہ عورتیں ہیں یہ کون ہیں یہ عورتیں ہیں اور حصابہ بی نفسی ہی میں نے بتلایا تھا کس کو کہتے تھے وہ مذکر ہے جس کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے اور اور اس کا میت کے ساتھ جو رشتہ ہے درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں آتا لہذا نانا خارج ہوا کیونکہ اس کا واسطہ میت سے رشتہ کس کے ذریعے ہے ماں کے ذریعے تو مؤنس بیچ میں آگئی حالانکہ ہم نے کہا تھا مؤنس کا واسطہ بیچ میں نہ آئے بھئی اچھا اس کے بعد بھئی آسابہ بغیری ہی بھئی آسابہ بغیری ہی آسابہ بغیری ہی یہ وہ مؤنس ہیں جن کو کوئی مذکر آسابہ بنا دے یعنی ان کے ساتھ ان کا بھائی آ جائے تو وہ انہیں کیا بنا دیا کرتا ہے آسابہ بنا دیا کرتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھائی بھائی میں نے بتایا کہ یہ چار عورتیں ہیں صرف بھائی بیٹی ہے بیٹی پوتی اور حقیقی بہن اور علاتی بہن یہ چار ہیں مولانا اور اس کے بعد ایک آسابہ ماہ غیری ہی ہے بھائی آسابہ ماہ غیری ہی یہ عورتیں ہیں جن جو کس کے ساتھ جمع ہو جائیں بیٹی یا پوتی کے ساتھ تو یہ آسابہ بن جائے کرتی ہیں یعنی ان کو کوئی محنس کیا بنا دیتی ہے آسابہ بنا دیتی ہے آسابہ بھائی اور یہ کون کون ہیں دو ہیں بھائی صرف حقیقی بہن اور علاتی بہن بھائی تو یہ بیٹی اور پوتی کے ساتھ مل کر آسابہ بن جاتی ہیں اور اس کے بعد کچھ رشتے دار ہیں بھائی وہ کون ہیں زویل ارحام کہلاتے ہیں تو ان کے علاوہ آسابات نسبیہ کے علاوہ سارے رشتے دار کیا ہیں زویل ارحام میں داخل ہو جاتے ہیں سمجھ میں آیا جن کو جو آسابہ نہیں ہے یا جن کا میت کے ساتھ رشتہ کسی عورت کے واسطے سے ہو مثلا نانا ہے اس کا واسطہ میت سے کس کے ذریعے تھا ماں کے ذریعے تھا تو وہ اچھا تو میں بیان کر رہا تھا ترتیب مولانا سب سے پہلے کن کو حصہ دیا جائے گا زویل فروض کو زویل فروض سے اگر پھر کچھ مال بچ جائے پھر کس کو دیا جائے گا آسابات نسبیہ کو یعنی آسابہ بنفسیہ آسابہ بغیریہ اور آسابہ ماں غیریہ کو اگر ان سے بھی کچھ مال بچ جائے پھر کس کو دیا جائے گا آسابہ سببی یعنی معتقہ کو دے دیا جائے گا اگر معتقہ یا ان میں سے اوپر والوں میں سے کوئی نہیں ہے معتق بھی مثلا مر چکا ہے تو پھر کس کو دیا جائے گا اس آسابہ سببی کے آسابات کو یعنی معتق کے جو آسابات ہیں بھئی اور پھر معتق کے پھر دو قسم کے آسابات ہو سکتے ہیں یا وہ نسبی ہوں گے یا سببی تو پہلے نسبی کو دے دیں گے اگر اس کے نسبی کو آسابہ نہیں ہے تو پھر اس کے آسابہ سببی کو دے دیں گے اور ان دو میں یاد رکھیں صرف کس کو دیں گے مردوں کو دیں گے عورتوں کو نہیں دیں گے اگر بھئی یہ بھی نہیں ہے تو پھر نسبی زوی الفروز جو تھے جن کے حصے مقرر تھے یہ پھر دو قسم پر تھے معلوانہ میں نے بتلایا تھا کچھ وہ ہیں جن کے ساتھ میت کا نسبی رشتہ ہے بھئی کچھ وہ ہیں جن کا نسبی رشتہ نہیں حصے تو مقرر ہے لیکن نسبی رشتہ بھئی بیٹا ہے کچھ کے حصے مقرر ہیں مثلا بیٹی ہے پوتی ہے بہن وغیرہ ان کے حصے مقرر ہیں مولانا کیا ہیں ان کے حصے مقرر ہیں تو یہ زوی الفروز میں سے ہیں اور یہ زوی الفروز نسبی ہیں ان کے ساتھ نسبی رشتہ ہے کچھ زوی الفروز وہ ہیں جن کے ساتھ نسبی رشتہ نہیں ہیں وہ میاں بیوی ہیں میاں کا حصہ بھی مقرر ہے شریعت نے مقرر کیا بھئی کہ بیوی مر جائے تو خامد کو اتنا براست میں سے ملے گا بھئی اور بیوی کا بھی حصہ ہے کہ اگر خامد مر جائے تو اس کو اتنا حصہ ملے گا تو یہ دونوں بھی مولانا زوی الفروز میں سے ہیں کیونکہ ان کے حصے مقرر لیکن ان کے ساتھ یہ نسبی زوی الفروز ہیں یا سببی زوی الفروز ہیں بھئی سببی ہیں بھئی سمجھ میں آیا ان کے ساتھ نسبی رشتہ نہیں ہے بھئی اچھا تو نسبی تو پانچواں ہے کہ پھر اگر مال بچ جائے یا اوپر والوں میں سے کوئی نہ ہو تو نسبی زوی الفروز پر ان کے حصوں کے بقدر پھر مال لٹا دیا جائے گا جو مال بچا ہے اس میں سے پھر جتنا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ان کو دے دیا جائے اگر پھر بھی مال بچ جائے تو پھر کس کو دیا جائے گا زوی الارحام اور جو رشتہ دار ہیں ان کو دے دیا جائے گا اگر وہ بھی نہ ہو پھر کس کو دیا جائے گا مول الموالات کو جس کے ساتھ آپ نے موالات ہوا تھا بھئی سمجھ میں آیا کہ اس نے اسے کہا تھا کہ تم میرا وارث بنے گا اور میری زندگی میں تو کیا کر میری کوئی مجھ پر کوئی جنایت مجھ سے جنایت ہو جائے تو میری دیت تم ادا کر دینا تو وہ مول الموالات کچھ ملے گا اگر وہ بھی نہیں ہے پھر کس کو ملے گا مقرلہو بن نسب غیر بھئی جو غیر پر نسب کا اقرار کرتا ہے مثلا ایک شخص ہے وہ اقرار کر لیتا ہے میت نے اقرار کیا تھا مثلا کسی کے لیے کہ یہ میرا بھائی ہے میت نے کیا کیا تھا تو میت وہی مقر اور کس کے لیے اقرار کیا وہ غیر وہ مقرلہو ہوا اور اس مقرلہو کا اس نے اپنے سے نسب ثابت کیا ہے یا اپنے باب سے ثابت کرنا چاہتا ہے تو یہ مقرلہو ہوا بن نسب غیر یعنی اس کے لیے اقرار کیا گیا ہے نسب کا لیکن غیر پر کس پر غیر پر تو اس کو مل جائے گا اگر ایسا بھی کوئی شخص نہ ہو تو موسیٰ لہو بھی جمعی المال کو جس کے لیے میت نے کیا وسیعت کی تھی سارا مال دے دیا جائے بھائی اس کو دے دیا جائے گا اور اگر یہ بھی نہ ہو پھر کس کو دیا جائے گا بیت المال کو یہ ترتیب ذہن میں رکھنا مالانا اب بھائی دیکھو ذرا اوپر دیکھو پچھلے مسئلے میں بھی دیکھ لو بھائی پچھلے مسئلے میں پچھلے مسئلے میں کیا ذکر ہوا تھا ادھر دیکھو بھائی پچھلے مسئلے میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ اگر میت کے اگر پچھلے ولا کے مسائل چال رہے ہیں بھائی دیکھو آپ نے پڑھا ایک شخص نے اپنی باندی کو آزار کیا اور چھے مہینے کے بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا ہے چھے مہینے کے بات اب چھے مہینے کے بعد بچے کو جنم دیا اس نے آزار دی کے بعد تو اب اس بچے کی ولا کے مستحق کون ہیں اس کی ماں کے موالی بھائی سورہ سمجھ میں آگئی ماں کے موالی مستحق ہیں ماں کو ماں اور ماں کے موالی مستحق ہیں لیکن اگر بچے کا باپ بھی آزاد ہو جائے بچے کے مرنے سے پہلے تو وہ بچے کا باپ کیا کرے گا ولا کو کھینچ کر کس کی طرف لے جائے گا اپنے موالی کی طرف کھینچ کر لے جائے گا اور اگر بچہ مر جائے تو اگر اس وقت تک باپ زندہ ہے تو پھر تو باپ کس میں سے ہے بھائی آسابات میں سے ہے کس میں سے ہے تو یہ آسابہ نسبی ہے اور جو اس کو آزاد کرنے والے ہیں وہ کون ہیں آسابہ سببی ہیں لہٰذا کون مقدم ہوتا ہے آسابہ نسبی آسابہ سببی نسبی لہٰذا پھر تو باپ کھارا مال لے جائے گا باپ کے موالی کو نہیں ملے گا لیکن اگر باپ مر چکا ہے آزاد ہو کر مرا ہے تو اب مرنہ ولا کس کو ملے گی باپ کے موالی کو یہ قید وہاں ذکر ہوئی تھی باپ کے مرنے کے بعد بھئی اگر بچہ مرے کیونکہ اگر باپ کے زندگی میں بچہ مر گیا پھر تو والا باپ ہی کو ملے گی کیونکہ باپ کیا ہے آسابہ سببی ہے اور وہ آسابہ سببی پر کیا ہوتا ہے مقدم ہوتا ہے مسئلہ سمجھ میں آیا ہے پچھلا بھئی آپ اگلے میں بھی اسی طرح ہے کہتے ہیں ایک ایسا آجمی ہے جس کے موالی موالات ہیں والانا دیکھو یہ آگے چل کر آپ کو بتلائیں گے شرح میں کہ یہ آجمی کی قید کیوں لگائی کہ ایک آجمی ہے اس نے عقد موالات کیا ہے کسی کے ساتھ بتلائیں گے بھئی عارب کے اندر عارب کے اندر بھئی مولل یہاں پر بتلائیں گے کہ جو بچے کی ولہ ہے اس مسئلے میں یہ اس آجمی کے کس کو ملے گی موالی موالات کو ولہ ملے گی کیا ملے گی بھئی آگے اس مسئلے میں تفصیل آئے گی کہ یوں ہوا بچہ مر گیا اور ولہ ہے اب ولہ کس کو ملے گی اس آجمی کے موالی موالات کو ملے گی بھئی لیکن کہا کہ آجمی میں آجمی کہا بھئی بھئی عارب کیوں نہیں کہا کہتے ہیں اس لیے کہ عارب کے اندر تو نصب محفوظ ہے مولانا عارب لوگ کیا کرتے ہیں اپنے نصب یاد رکھتے ہیں تو قبیلے کا پتہ ہوتا ہے قبیلے کا جب پتہ ہے تو معلوم ہوا کوئی نہ کوئی رشتے دار ضرور ہوں گے اور آپ نے پڑا ہے ترتیب کے اندر کہ ضبیل ارحام چھٹے نمبر تھے اور مولا الموالات کتنے نمبر پر ہے ساتھویں نمبر پر ہے تو کوئی رشتے دار نہیں ہوگا تو سب جا کے مولا الموالات کو مال ملے گا لیکن عارب کے اندر تو قبیلے ہیں تو کوئی نہ کوئی رشتے دار اس کے دور پار کے ضرور زندہ ہوں گے تو وہ کیا کر لیں گے مال لے جائیں گے مولا الموالات کو وہاں مال مل ہی نہیں سکتا اس لیے آجمی کی قید لگائی سمجھ میں آیا کہ عارب کے اندر ایسا ممکن نہیں تو کہتے ہیں ایک ایسا اجاجمی لہو موال الموالاتی جس کے موالی موالات ہیں نہ کاحا اس نے نکاح کر لیا عارب کی کسی آزاد کی ہوئی باندی سے بھئی ایک عورت تھی اس کو عربوں نے آزاد کیا تھا کسی عرب کی باندی تھی اس نے آزاد کیا تھا فَوَلَدَتْ وَلَادَن تو اس باندی نے ایک جنم دیا ایک بچے کو بھئی فَوَلَا اُوَلَدِهَا لِمَوْلَاہَا تو اس بچے کی جو ولا ہے وہ اس کے آقا کے لئے ہوگی یعنی وہ اس کا مستحق ہے اگر یہ مر جائے بچہ تو اس کی ولا کس کو ملے گی حامن کون ہے عجمی اور اس نے ایک شخص سے کونسا عقد کیا ہوا ہے عقد موالات کیا ہوا ہے اور اس نے نکاح کس سے کر لیا ایک عربی کی آزاد کرتا باندی سے اب اس باندی سے اس کا بچہ پیدا ہوا تو اب بھئی ایک طرف وہ باندی کا معتق ہے وہ بھی ولا کا مستحق ہے ایک طرف اس شخص کا مولا موالات ہے وہ بھی ولا کا مستحق کس کو ملے گا طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کس کو ملے کون مستحق ہے یہاں ولا کا لِمَوْلَاهَا مطن میں نہیں آیا فَوَلَاهُ وَلَدِهَا لِمَوْلَاهَا اس باندی کے آقا کو ملے گی یعنی وہ جو اس کی ماں ہے اس کے موالی کو ملے گی اس کے معتق کو مل جائے گی بھئی سورت سمجھ میں آگئی حَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ طرفین رحیمہم اللہ کے نزدیک ہے وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام یوسف رَحِمَهُ اللَّهِ کے نزدیک فَوَلَاهُهُ لِمَوْلَى الْأَبِي مُوالَاتًا کہ اس بچے کی والا اس کے باپ کے مولا کو ملے گی باعتبار موالات کے یعنی جو اس کے باپ کا مولا ہے موالات کے اعتبار سے اسے ملے گی طرفین نے کیا فرمایا بچے کی والا کس کو ملے گی موالی ام کو ملے گی اور امام یوسف رَحِمَهُ اللَّهِ کیا فرماتے ہیں موالی اب کو ملے گی جو ان کے ساتھ موالات کا عقد کیا ہے ترجیحا لجانب الْأَبِي ترجیح دیتے ہوئے باپ کی جانب کو سمجھ میں آئے امام یوسف رَحِمَهُ اللَّهِ کس کی جہت کو ترجیح دیتے ہیں باپ کی جہت کو ترجیح دیتے ہیں وَهُمَا رَجْحَا وَلَا الْعِطَاقَ اور طرفین نے ترجیح دی کس کو ولائے اعتاقت کو ترجیح دی بھئی وَإِنْ كَانَ مِنْ جَانِبِ الْأُمِّ اگرچہ وہ ماں کی جانب سے کیوں نہ ہوئے تو یہاں دو موالی آگئے ایک موالی عِطَاقَ ہیں اور ایک موالی عِطَاقَ ہیں ایک موالی عِطَاقَ ہیں تو طرفین نے کس کو ترجیح دی موالی عِطَاقَ اور امام یوسف رَحِمَا رَحُمَهُ اللَّهِ موالی عِطَاقَ ہیں وَإِنَّمَا وَضْعُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْعَجَمِئِ بھئی یہ جمی میں کیوں وصلے کو وضع کیا جمی کی قید کیوں لگائی کہتے ہیں لِأَنَّ وَلَاءَ الْمُوَالَاتِ لَائَقُونُ فِي الْعَرَبِ اس لیے کہ وَلَاءَ مُوالَاتِ عَرَبْ میں نہیں ہو سکتی لِأَنَّ لَهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا شعوب جمع ہے شعبن کی شعبن بھی قبیلہ ہوتا ہے لیکن قبیلے سے اوپر جو ہوگا وہ شعب کہلاتا ہے سمجھ میں آیا خاندان ہے بھئی خاندان سے اوپر کیا آئے گا قبیلہ مسئلہ ان سے قبیلے سے بھی اوپر جو بڑا ہے جس کے تحت کئی قبیلے آتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے شعب کہلاتا ہے سمجھ میں آیا اس لیے کہ عارب کے شعوب ہیں اور قبائل ہیں فَلَاءِرْسَ لِمَوَلَ الْمُوَالَاتِ تو کوئی وراثت نہیں ملے گی نہیں ہوگی مولا موالات کو کیوں لتأخری عن الوارث نسبی اس لیے کہ مولا الموالات مؤخر ہے وارث نسبی وارث مؤخر ہے اب ترتیب آپ کو میں نے بتلا دی تھی وَإِنْ كَانَ مِنْ زَوِي الْأَرْحَام اگرچہ وہ وارث کس میں سے ہو زَوِي الْأَرْحَام میں سے کیوں نہ ہو وہ بھی مقدم ہے مولا الموالات ان میں سے کسی کوئی نہ کوئی تو ہوگا تو ان کو ضرور مل جائے گی تو عرب سا ممکن نہیں وَأَمَّ الْأَجَمِ باقی عجمی جو ہیں فَقَدْ ذَيَّعُ الْأَنْصَابَهُمْ تُحْقیقُ انہوں نے اپنے نصبوں کو ضائع کر دیا فَيُتَصَوَّرُ فِيهِمْ مَوْلَ الْمُوَالَاتِ پس ان میں تصور کیا جا سکتا ہے کس کو مولا لے موالات کو بھئی وَالْمُوَتِقُوا عَسَبَةٌ اور موطِق بھی کیا ہے موطِق کون ہے بھئی نصبی عصب بھی یہی بات بتلانے لگیں کہتے ہیں وَالْمُوَتِقُوا عَسَبَةٌ اور موطِق ایسا عصبہ ہے قُدِّمَ النصبی علیہی جس پر نصبی عصبہ کو مقدم کیا جائے گا موطِق بھی عصبہ اور ایک اور قسم کے عصبہ کون نصبی اور کون مقدم ہے نصبی عصبہ نصبی عصبہ کیا ہے یہی بات کر رہے ہیں دیکھو وَالْمُوَتِقُوا عَسَبَةٌ تو نصبہ نہ کر رہا ہے آگے اس کے فیل آ رہا ہے صفت بنے گی موطِق ایسا عصبہ ہے کہ مقدم کیا گیا ہے کیا جائے گا اس پر نصبی کو نصبی عصبہ کو اس پر کیا کیا جائے گا دردیب میں نے آپ کو بتلائی تھی بھئی عصبہ نصبی عصبہ سببی پر مقدم ہے وَهُوَا عَلَى الزِّرَّحْمِ اور اس کو مقدم کیا جائے گا عصبہ سببی کو کس پر مقدم کیا جائے گا آپ نے ترتیب پڑی یا نہیں عصبہ سببی کتنے نمبر پر تھا تیسرے پر اور عصبہ سببی کتنے نمبر پر تھا شٹے نمبر پر جا کر تو یہ اس پر مقدم ہوا تو عصبہ نصبی عصبہ سببی پر مقدم اور عصبہ سببی عصبہ سببی زویل حضور رحم پر مقدم یہی ترتیب ہے اچھا بھائی مطل میں کیا آیا تھا المعتق حصبہ تو معتق کیا ہے اور عصبہ کی میں نے کیا تعریف بتلائی تھی وہ شخص جو مابقیہ کو لے جائے زویل فروض سے جتنا حصہ بچے اس سارے مال کو لے جاتا ہے اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر سائے سمجھ میں آئے زویل فروض ہیں تو مابقیہ کو لے جاتا ہے اگر زویل فروض نہیں ہے تو سارے مال کو لے جاتا ہے تو دیکھئے عصبہ کی جگہ اٹھا کر اب اس کی تعریف رکھ دیں گے بھئی علامہ صدر الشریعہ والمعتق و عصبہ تن اس کی تشریح کر رہے ہیں تو کہتے ہیں المعتق یعنی کہ المعتق کو شخص معتق ایسا شخص ہے یعنی معتق عصبہ ہے یعنی ایسا شخص ہے یا خضو مابقیہ من صاحب الفرضی وہ لے لیتا ہے مابقیہ کو جو باقی بچتا ہے کس سے؟ صاحب فرض سے جس کا حصہ واضدار ہیں ان سے مابقیہ کو لے لیتا ہے وَقُلُّ الْمَالُ لَهُ عِنْدَ عَدَمِهِ اور سارا تا سارا مال اس کے لئے ہوتا ہے جب کوئی آدمی ہی اے آدمی صاحب الفرضی جب کوئی فرض واحصے والا مقررہ حصے والا کوئی نہ ہو تو سارا مال لے لیتا ہے سورت سمجھ میں آگئے باقی کہا تھا قُدِّمَ النَّسَبِيُّ نَسَبِي عصبہ مقدم کیے جائیں گے وہ کون ہیں کہتے ہیں وَالنَّسَبِيُّ اِمَّا عَتَبَةٌ بِنَفْسِهِ یا تو وہ کیا ہے تین قسم پر ہے یا تو وہ کیا ہوگا عَتَبَةٌ بِنَفْسِهِ ہوگا بھئے وہ کسے کہتے ہیں اَيْزَكَرٌ بھئے یعنی وہ مرد ہے لا فرض لہو جس کا کوئی حصہ مقرر نہیں وَلَا تَرْقُلُّ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمَيِّتِ اُنْسَ اور داخل نہیں ہوتا اس کی جو میت کی طرف نسبت ہے اس میں کوئی محننس کوئی داخل نہیں ہوتی وَإِمَّا بِغَيْرِهِ یا نَسَبِي عَتَبَةٌ کیا ہوں گے عَتَبَةٌ بِغَيْرِهِ ہوں گے وَحِيَ عُنْسَا یہ بھی کس کا نام ہے یہ محننس کا نام ایسی محننس ہے یعنی وہ چار عورتیں جن کو ان کے بھائی آ کر کیا بنا دیتے ہیں عَتَبَةٌ وَإِمَّا مَا غَيْرِهِ یا عَتَبَةٍ نَسَبِي کیا ہوگا مَا غَيْرِهِ ہوگا یعنی عَتَبَةٌ مَا غَيْرِهِ ہوگا کَلْ اُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍ جیسے حقیقی بہن ہے اَخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍ ایک ہی ماں باپ باپ اور میت اور وہ جو عورت ہے دونوں کی ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک یہ عُخْتَ لِأَبٍ وَأُمِّن اور اس کو کیا کہتے ہیں ہم حقیقی بہن عَوْلِ أَبٍ یا صرف باپ ایک ہے دونوں کا میت کا اور اس کی جو بہن ہے ان کا باپ تو ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے تو یہ عُخْتَ لِأَبٍ ہے عُخْتَ لِأَبٍ اور اس کو عَلَّاتِ بہن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عَلَّاتِ بہن تو جیسے یہ بھئی میں نے آپ کو بتلایا نہیں تھا بھئی عصبہ معا غیر ہی صرف دو عورتیں ہیں کون کون حقیقی بہن اور اللہ تھی وہی دو تو بتلا رہے ہیں جیسے کہ حقیقی بہن ہے اور اللہ تھی بہن یہ دونوں تصیر و عصبہ تن کیا بن جاتی ہیں عصبہ بنتی ہیں مَعَلْ بِنتِ کس کے ساتھ بیٹی کے ساتھ وَكُلَّهُمْ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُعْتِقُ اور یہ سارے چونکہ عصبہ نصبی ہیں یہ سارے مقدم ہیں کس پر مَعَتِقُ یعنی عصبہ سببی پر وَالْمَعَتِقُ يُقَدَّمُ عَلَى زَوِرْرَحْمِ اور مَعَتِقُ مُقَدَّم ہے کس پر یہ مطن نہیں ہے مولانا یہ ویسے لکیر کھینچ یہ مطن میں اوپر آگیا تھا مُعَتِق کیا ہے مُقَدَّم ہے کس پر زُرْرَحْم پر یا بُسی کی تشریح کر رہے ہیں علامہ صدر شریع کہتے ہیں مُعَتِق مُقَدَّم ہے زُرْرَحْم پر بھئی بھئی زُرْرَحْم کون ہے اَيْمَنْ لَا فَرْضَ لَهُ جن کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے وَدَقُلُ فِي نِسْبَتِهِ الْمَيِّدِ انسا اور داخل ہوتا ہے ان کی وہ نسبت جو مَيِّد کی طرف ہو رہی ہے اس کے اندر انسا کوئی مُعَنس بھئی داخل ہوتی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے ہیں ادھر دیکھو بھئی سورت اب آپ مجھے بتاؤ آقا مر گیا آقا نے ایک غلام آزاد کیا غلام کو آزاد کرنے کے بعد آقا مر گیا آقا کے مرنے کے بعد اب غلام بھی مر گیا اس غلام وہ جو آزاد کہو چکا تھا اس کی ولا اب کس کو ملے گی بھئی سب سے پہلے پھر فروض کو زویل فروض میں کوئی نہیں ہے اب کس کو ملے گی آقا نسبیہ کو ملنی تھی ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے اب کس کو ملے گی آقا سببی یعنی معتق جو اس کا آقا تھا اس کو ملنی تھی لیکن وہ بھی مر چکا ہے اب کس کو ملے گی اس کے آقا کے جو آسابات ہیں ان کو ملے گی یہی بات بیان کر رہے ہیں فَإِن مَا تَسْسَيِّدُ اگر آقا مر گیا سُمَّ الْمُوْتِقُ پھر سُمَّ الْمُوْتَقُ پھر اس کے بعد مُوْتَقُ مَرَا وَلَّا وَارِسَ لَهُ مِنَ النَّسْبِ اور اس کا کوئی نسب بھی وارث نہیں ہے فَإِرْسُهُ لِأَقْرَبِ عَسَبَةِ سَيِّدِهِ تو اس کے وراثت کس کے لئے ہوگی اس کے آقا کے قریبی عَسَبَةِ کے لئے سمجھ میں آیا ہے بھئی اگر آقا مر گیا سُمَّ الْمُوْتَقُ پھر مُوْتَقُ مر گیا وَلَا وَارِسَ لَهُ مِنَ النَّسْبِ اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے فَإِرْسُهُ لِأَقْرَبِ عَسَبَةِ سَيِّدِهِ تو اس کے وراثت جو ہے اس کے آقا کے عاصبہ میں سے جو سب سے قریبی ہے اس کے لئے ہوگی عَلَتْ تَرْتِيبِ الَّذِي اسی تَرْتِيب پر الَّذِي يُعْرَفُ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ جو کس کے اندر جانی گئی ہے علمِ فرائض کے اندر جو میں آپ کو لکھوا چکا ہوں ترتیب سے بھئی سمجھ میں آیا علمِ فرائض کہتے ہیں اس کو یہ جس میں وراثت کے مسائل علم جس علم میں آتے ہیں وہ علم کیا کہلاتا ہے علمِ فرائض بھئی میں نے ترتیب بتا دی کہ پہلے اس آقا کے عاصبہِ نصبی کو دیا جائے گا اگر وہ کوئی نہ ہو عورتوں کے لئے کوئی ولا نہیں ہے میں نے بتلایا تھا آپ کو مگر وہ جن کو انہوں نے آزاد کیا عورت نے اگر خود کوئی غلام آزاد کیا ہے تو اس کی ولا اس کو مل جائے گی اس کی ولا اس کو مل جائے گی سورت سمجھ میں آ رہے ہیں بھئی آقا کے اندر تو آپ نے پڑا تھا آقا اگر مر بھی جائے تو اس کی ولا کس کو ملے گی جے اس کے آسابات کو ملتی ہے پہلے نصبی کو اگر وہ نہ ہو تو پھر سببی کو لیکن ان میں بھی صرف کس کو ملے گی مردوں کو عورتوں کو ولا عورت کو ولا صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے جب اس نے خود کسی غلام کو آزاد کیا ہو یا اس کے آزاد کردہ غلام نے آگے کسی اور غلام کو آزاد کیا ہو صورت سمجھ میں آگے یہ معنی ہے عورتوں کے لئے کوئی ولا نہیں ہے مگر وہ جو انہوں نے آزاد کیا غلام بھئی یا اس غلام نے آگے آزاد کیا جس کو انہوں نے آزاد کیا تھا کما فی الحدیثی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے وعبارت الحدیثی حاضی ہی اور حدیث کی عبارت یہ ہے مولانا لیس لین نسائ من الولابی عورتوں کے لئے ولا میں سن نہیں ہے کوئی الا ما آتقنا مگر وہ جو انہوں نے آزاد کیا ہو جب خود کسی کو آزاد کیا ہو اس کی ولا اس کو ملے گی اور آتقا یا آزاد کیا کس نے آزاد کیا من اس شخص نے آتقنا جس کو انہوں نے کیا کیا تھا یعنی ان کے آزاد کردہ غلام نے اگر کھاگے کسی کو آزاد کیا اور کاتبنا یا ان کو کب ولا ملے گی مگر اللہ اس کا آتب بھی ما قبل کے آتقنا پر کر لیں اللہ ما کاتبنا مگر وہ ان کی جن کو انہوں نے مکاتب بنایا تھا اور کاتب من کاتبنا یا ان کے مکاتب نے آگے کسی کو کیا کیا ہے مکاتب بنایا ہے سمجھ میں آیا بھئی یہ من کاتبہ کا فائل ہے بھئی مکاتب بنایا کس نے بنایا من کاتبنا جس کو انہوں نے مکاتب بنایا تو ان کے مکاتب کا جو مکاتب ہے اس کی والا اور دبرنا یا انہوں نے کیا کیا تھا کسی کو مدبر بنایا تھا اس کی والا اور دبر من دبرنا یا ان کے مدبر نے کیا کیا آگے مدبر بنایا او جرہ والا ان یہاں عبارت غور سے سننا جرہ والا ان معتقو ہن یا ولا کو کھینچ لیا کس نے کھینچ لیا معتقو ہن ان عورتوں کے کسی معتق نے ان کھینچ کر ان تک پہنچا دی ولا بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی یا تو ان کے معتق کی ولا ان کو ملے گی یا ان کا معتق کسی کی ولا کھینچ کر ان کو پہنچا دے او معتقو معتقی ہن یا ولا کو کھینچے کون کھینچے معتقو معتقی ہن ان کے آزاد کردہ کا آزاد کردہ وہ کیا کر لے ولا کو کھینچ لے ای لیسل نسائی من الولائی عورتوں کے لئے ولا میں سے حصہ نہیں ہے مگر ولا ان لوگوں کی جن کو انہوں نے من آتقہن جن کو انہوں نے الا والاؤ من آتقہن بھئی اچھا تو یہ ہن آتقہن نہیں بھئی درست بھئی آتق نہ ہونا چاہیے بھئی ولاو من آتقہ او والاؤ من آتقہو من آتقہ یہاں بھی بھی آتق نہ ہونا چاہیے بھئی آتقہن نہیں بھئی معنی خراب ہو جاتا ہے اِلَيْسَ لِن نِسَائِ مِنَ الْوَلَى عورتوں کے لئے ولا نہیں ہے اِلَّا وَلَى اُمَن مَگر وَلَى اُسْ غُلَام کی آتَقَ آتَقْنَا جس کو انہوں نے کیا کیا تھا آزاد کیا تھا اَوْلَى اُمَن یا وَلَى اُسْ غُلَام کی آتَقَهُ جَ اَزَاد کیا کس نے آزاد کیا من اُسْ غُلَام نے آتَقَهُ آتَقْنَا جسے ان عورتوں نے کیا کیا تھا آزاد یعنی ان عورتوں کے آزاد کردہ کے آزاد کردہ کی ولا بھی ان کو ملے گی ترجمہ سمجھ میں آیا ان عورتوں نے غلام کو کیا کیا تھا آزاد اُسْ غُلَام نے آگے پیسے کمائے اور غلام خریدا اور اُسْ کو پھر کیا کر دیا آزاد تو یہ ان کے آزاد کردہ کا آزاد کردہ ہے اس کی ولا بھی ان کو مل سکتی یہ معنی ہے اَوْ وَلَاءُ مَنْ يَوَلَاءُ اُسْ غُلَامُ کی آتَقَهُ جس کو آزاد کیا تھا بھئی کس نے آزاد کیا تھا من آتَقَهُنَّ اُسْ غُلَامُ نے جس کو ان عورتوں نے آزاد کیا تھا تو ان عورتوں کے آزاد کردہ کے آزاد کردہ کی ولا بھی ملے گی وَأَمَّا وَلَاءُ الْمُدَبَّرِينَ باقی مدبر کی ولا فقد آرفتہو بھئی ولا مدبر کی کیسے ملے گی بھئی مدبر تو وہ ہے جس مدبر کا باز آزاد ہوتا ہے آقا کے مرنے کے بعد تو آقا جب مر چکا ہے تو پھر اس کی ولا آقا کو کیسے مل سکتی ہے آپ گزرشتہ سبق میں پڑ چکے ہیں سورت بھئی کہ آقا فرض کریں کیا ہو جائے مردد ہو کر دار الحر چلا جائے اس کی موحر اور اس کا قاضی فیصلہ کر دیں مدبر کی آزادی کا اور پھر وہ آقا مسلمان ہو کر واپس آ جائے تو اب وہ مدبر آزاد جس کا قاضی نے فیصلہ کر دیا تھا آزاد ہے اب وہ مدبر جب مرے گا تو اس کی ولا کس کو ملے گی اس کے اس آقا کو تو کہتے ہیں وَلَاءُ الْمُدَبَّرِ جو ہے وَالْمُدَبَّرِ کی ولا جو ہے فَقَدْ آرَفْثَهُ تحقیقہ اب اس کو جان چکے ہیں وَفِي مُدَبَّرِ الْمُدَبَّرِ يُفْرَضُ ذَلِكَ مَرْتَيْن بھئے مدبر کی والا میں ہم نے کیا فرض کیا تھا کہ آقا کیا ہو جائے مُرْتَد وَفِي مُدَبَّرِ الْمُدَبَّرِ مُدَبَّر کے مُدَبَّر میں کہتا ہے يُفْرَضُ ذَلِكَ مَرْتَيْن دو مرتبہ کیا فرض کیا جائے گا اس سورت کو دو مرتبہ ارتداد کو فرض کیا جائے گا اس آقا کے ارتداد کو بھی فرض کیا جائے گا اور پھر اس کے مدبر کے ارتداد کو بھی فرض کیا جائے گا اب مدبر کے مدبر کی ولہ مل سکتی ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے وَمَسْأَلَةُ جَرِّ الْوَلَائِ قَدْ مَرَّتْ وَلَا کھینچنے کا جو مسئلہ ہے وہ تو گزر چکا ہے آپ نے پڑھا تھا کہ باندی کو کسی نے آزاد کیا ہے تو اس کی ولہ کس کو ملے گی باندی کی بیٹا جو ہے اس کی ولہ کس کو ملے گی باندی کے موالی کو لیکن اگر باپ کو بھی اس کا آقا آزاد کر دے تو باپ کیا کر لے گا اس کی ولہ کو کھینچ لے گا اپنی طرف فَصُلُنْ اِنْ اَسْلَمَ رَجُلُنْ عَلَى يَدِ رَجُلِمْ وَوَالَهُ اَوْ غَيْرَهُ عَلَى اَنْ يَرِسَهُ وَيَاقَلُ عَنْهُ سَاحًا یہاں سے بس لارے ہیں مولانا عقد موالات کے بارے میں کہتے ہیں اِنْ اَسْلَمَ رَجُلُنْ بَئِ اگر ایک شخص مسلمان ہوا عَلَى يَدِ رَجُلِنْ کسی آدمی کے ہاتھ پر ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ پر اسلام لیا وَوَالَهُ اور اس کے ساتھ کیا کیا عقد موالات کر لیا او غیرہو یا کسی اور کے ساتھ عقد موالات کر لیا جس کے ہاتھ سے اسلام لیا تھا اسی سے عقد موالات کر لیا یا کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا کر لیا عقد موالات کر لیا عَلَى اِسْشَدْ پَرْ اَنْ يَرِسَهُ کہ وہ اس کا کیا بنے گا وَارِث وَيَاقَلُ عَنْهُ اور اس کی طرف سے دیت ادا کرے گا صحح تو یہ عقد صحیح ہے صورت سمجھ میں آئی قَوْلُهُ اِنْ أَسْلَمَ رَجُلُنْ بھئی ماتن نے کہا اگر کوئی شخص اسلام لیا اور اس نے عقد موالات کیا بھئی کیا اس کے بغیر عقد موالات نہیں ہو سکتا کہتے ہیں نہیں یہ عموماً ہوتا یوں تھا اس لئے اس قید کو ذکر کر دیا ورنہ یہ قید ضروری چونکہ عادت ایسے جاری تھی اس قسم کے لوگ عقد موالات کرتے تھے اس لئے اس قید کو ذکر کیا ورنہ یہ قید کوئی لازمی نہیں شرق نہیں ہے قَوْلُهُ اِنْ أَسْلَمَ رَجُلُنْ عَلَى يَدِ رَجُلٍ الٰخِرِهِ قَیدٌ یہ جو قید ہے اُخْرِجَ مَخْرَجَ الْعَادَتِ یہ لائی گئی ہے عادت کے مطابق وَهُوَ لَيْسَ بِشَرْطٍ اور یہ شرط نہیں ہے لسے حد عادل عقد اس عقد کے صحیح ہونے کے لئے لیکن ہوتا چونکہ ایسا تھا اس لئے اس کو ماتین نے ذکر کر دیا وَعَقْلُهُ عَلَيْهِ بَعِ جب یہ عقد ہو گیا تو عَقْلُهُ عَلَيْهِ اس کی دیت کس پر ہوگی جس کے ساتھ عقد کیا ہے بھئی اس نے کوئی جنایت کر دی تو اس کو دیت دینی پڑے گی وَعَرْضُهُ لَهُ بَعِ اور اس کی وراثت کس کے لئے ہوگی اس مولاِ موالات کے لئے ہوگی اگر جنایت کی اطفل نے بھئی نیچے والے نے فَدِيَتُهُ عَلَيْهِ موالِ الْعَالَا تو اس کی دیت کس کے لئے ہوگی موالی اعلا کے لئے ہوگی بھئی جی دیکھا اس نے کیونکہ اس نے کہا تھا میں آپ کی طرف سے دیت ادا کروں گا وَعِنْ مَاتَ اور اگر یہ مر گیا فَعِرْضُهُ لِلْعَالَا تو پھر اس کی وراثت کس کے لئے ہوگی آلہ کے لئے بھئی اَذَا عِنْدَنَا ہمارے نزدیکھ ہے وَعِنْدَا شَافِرِ رحمل اللہ اعتبار بِعَفْدِ الْمُعَالَا امام شافر امام اللہ فرماتے ہیں نہیں عَفْدِ مُعَالَا یہ کوئی اعتبار نہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے بھئی وہ اسے تطلیم نہیں کرتے وَعُقْرَعَنْزِ رَحْمِن بھئی اچھا بھئی وَعُقْرَعَنْزِ الرَّحْمِن یہ مولا الموالات کو ذر رحم سے مؤخر کیا جائے گا کیا کیا جائے گا بھئی وہی ترتیب دیکھیں بھئی جو میں نے آپ کو ترتیب دست بھئی ورسہ کی دست ترتیب لکھوائی تھی بھئی دست ہیں بھئی دیکھو چھٹے نمبر پر کون ہے ذوی الارحام اور ساتھ میں پر کون ہے تو کون مؤخر ہے مولا الموالات یہی بات کر رہے ہیں وَقْوْقِرَانْزِ الرَّحْمِن مولا الموالات کو مؤخر کیا جائے گا کس سے ذر رحم سے وَلَهُنْ نَقْلُ عَنْهُ بِمَحْبَرِهِ الَا غَيْرِهِ بَعِلَمْ اچھا بھئی دیکھو ایک آدمی ہے مجھول النصب ہے اس نے دوسرے کے ساتھ کیا کر دی آنکھ دے موالات تو کیا اس آنکھ دے موالات کو وہ توڑ بھی سکتا ہے ایک دفعہ کر دیا تو نہیں ہے کہتے ہیں بھئی توڑ سکتا ہے جس کے ساتھ آنکھ دے موالات کیا تھا اس کی موجودکی میں کیا کر دے آنکھ دے کسی اور سے کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے کیا کر دے توڑ کر دوسرے سے کر لے تو ہو جائے گا مولانا اب پہلے کے ساتھ ختم ہوا دوسرے کے ساتھ ہو جائے گا اور پہلے کی موجودکی اس لئے ضروری تاکہ بھئی اس کو بھی پتہ لگ جائے بھئی تاکہ اس کو بعد میں کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو بھئی اس کو علم ہو جائے کہ آقد اس کا میرے ساتھ ختم ہو چکا ہے وانا بعد میں یہ کوئی جنایت کر دیتا ہے اور پہلے سے وہ سولی کروا دے گا بھی اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آقد تو ٹوٹ چکا ہے یہ معنی ہے وَلَهُنْ نَقْلُ اس کو اس کے لئے جائز ہے نقل کرنا اس آقد کو کیا کرنا بھئی ایک کے ساتھ اقدموالات کیا ہے اس سے توڑ کر کسی دوسرے کی طرح منتقل کرنا چاہتا ہے تو ایسا کرنا اس کے لئے جائز ہے یہ معنی ہے وَلَهُنْ نَقْلُ اور اس کے لئے جائز ہے نقل کرنا اس آقد کو عنہ کس سے اس پہلے آقا سے بھئی اس پہلے آقا سے کیا کرنا نقل کرنا اس کے لئے اقدموالات کو جائز ہے بمحضری ہی اس کی موجود کی میں علا غیر ہی کس کی طرف پہلے سے نقل کرتا ہے کس کی طرف دوسرے کی طرف پہلے کی موجود کی میں یہ اس کے لئے جائز ہے بشرتے کہ پہلے میں اس کی طرف سے کوئی دیت ادا نہ کی ہو اگر وہ ایک دفعہ دیت ادا کر چکا ہے اب اس کو نقل کرنے کا اختیار نہیں ہوئے اگر وہ دیت ادا کر چکا ہے اس کی طرف سے یا اس کے بچے کی طرف سے فلا اب یہ اس کو نقل نہیں کر سکتا وَلَا يُوَالِ مُعْتَقُ أَحَدٍ أَفْلًا اچھا بھئی ایک آدمی ہے اس نے اپنے غلام کو آزاد کر لیا غلام کو آزاد کر لیا تو یہ غلام کسی کے ساتھ عقدِ مُعْلَات کرتا ہے کیا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کہتے ہیں نہیں مُعْتَق جو ہے وہ کسی کے ساتھ عقدِ مُعْلَات نہیں کرتا کیونکہ عقدِ مُعْلَات کی کئی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرق یہ ہے کہ وہ شخص جو عقدِ مُعْلَات کرے اسے مُعْتَق نہیں ہونا چاہیے سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ مانا ہے وَلَا يُوَالِ اور عقدِ مُعْلَات نہیں کر سکتا مُعْتَقُ أَحَدٍ کسی کا مُعْتَق بھئی اصلاً سیرے سے بھئی یعنی قطعن اصلاً قطعن قطعن طور پر نہیں کر سکتا فَإِنَّ وَلَاءَ الْعِطَاقَةِ مُقَدَّمٌ عَلَاءِ الْمُعْلَاتِ اس لئے کہ وَلَاءِ عِطَاقَة مُقَدَّم ہے کس پر وَلَاءِ مُعْلَات بھئی وَلَاءِ عِطَاقَة آپ نے پڑھا تھا بھئی یہ کتنے نمبر پر آئی تھی دس میں سے تیسرے نمبر پر بھئی آسا بھئی سببی بھئی آسا بھئی اور یہ مُعْلَاءَ الْمُعْلَات مُعْلَات یہ کہاں جا کر آیا ساتھ میں نمبر پر تو وہ مقدم ہے لہذا جب وہ موجود ہے تو پھر اب عقدِ مُعْلَات کی ضرور نہیں بھئی یہ نہیں ہو سکتا فَشَرْتُهُ مُعْلَاءَ شرط عقدِ مُعْلَات کی یہ ہے اَلَّا يَكُونَ مُعْتَقًا بھئی کہ عقدِ مُعْلَات کرنے والا مُعْتَق نہیں ہونا چاہیے وَعْلَاءَ مِن شرطی ہے اور یہ بھی اس کی شرط میں سے ہے کہ اَلَّا يَكُونَ مَجْهُولَ النَّسَبْ بھئی کہ وہ شخص کیا نا اس کیسا ہونا چاہیے مجھول النصب ہو ورنہ تو آپ نے پڑھا ہے سارے نصبی رشتہ دار کیا کریں گے وہ وراثت لے جائیں گے وَأَلَّا يَكُونَ عَرَبِيًا اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ وَأَلَّا يَكُونَ لَهُمُ الْوَرَسَةُ النَّسَبِيَّ تو ان کے وراثتیں نصبی موجود ہوں گے اور جب وہ موجود ہوں گے تو ان کو سارا مال مل جائے گا اور مولا الموالات تو وہ آخر میں ساتھویں نمبر پر آ رہا ہے وہاں تک اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہوگا بھئی چلیئے مولانا حَدَا وَالْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ موسیقی